بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بھی خریت سے ہوں گے ایک عورت آنسو بہاتے ہوئے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اس کا حال یہ تھا کہ کپڑے میلے کو چہلے تھے ننگے پاؤں تھی پیشانی اور رخصاروں سے خون بہرا تھا اس عورت کے پیچھے طویل القامت آدمی کھڑا تھا اس آدمی نے زوردار آواز میں کہا اوہ زانیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مسئلہ کیا ہے اس آدمی نے کہا اے امیر المومنین اس عورت کو سنگسار کریں میں نے اس سے شادی کی تھی اس نے چھے مہینے میں بیچا پیدا کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو سنگسار کرنے کا حکم دے دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر بیٹھے ہوئے تھے کہا اے امیر المومنین یہ عورت زنا سے بری ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ جب ہم اسے رزاج کی مدد نکالیں گے جو کہ تیس مہینوں میں سے چوبیس مہینے ہیں لہٰذا چھے ماہ ہی باقی رہ جاتے ہیں لہٰذا ایک عورت چھے ماہ میں بچہ جن سکتی ہے یہ سنکا حضرت عمر کا چہرہ دمک اٹھا اور فرمایا کہ آج علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہلاک ہو جاتا ایک بادشاہ کے سامنے کسی عالم نے مسئلہ بیان کیا کہ زنا کے عمل کا کرز اس کی اولاد یا اہل خانہ میں سے کسی نہ کسی کو چکانا پڑتا ہے تو اس بادشاہ نے سوچا کہ میں نے اس کا تجربہ کرنا ہے اس کی بیٹی حسن و جمال میں بے مسال تھی اس نے شہزادی کو بھلا کر کہا عام سادہ کپڑے پینا کر اکیلی بزار میں جاؤ اپنے چیرے کو کھلا رکھو اور لوگ تمہارے ساتھ جو معاملہ کریں ہو بہو آ کر مجھے بتاؤ شہزادی نے بزار کا چکر لگایا مگر جو غیر محرم شخص اس کی طرف دیکھتا ہے شرم و یا سے نگاہیں جھکا لیتا کسی مرد نے شہزادی کے حسن و جمال کی طرف دھیان ہی نہ دیا سارے شہر کا چکر لگا کر جب شہزادی اپنے محل میں داخل ہوئی رہ داری میں کسی ملازم کی نظر پڑی تو اس نے خادمہ سمجھ کر اس کو گلے لگایا اور بوسا لیا اور بھا گیا شہزادی نے بادشاہ کو سارا قصہ سنایا بادشاہ رو پڑا کہنے لگا میں نے ساری زندگی غیر محرم سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ہے لہذا ایک دفعہ میں نے بھی گلتی سے کسی لڑکی کو گلے لگا کر اس کا بوسا لیا تھا میرے ساتھ بھی وہی کچھ ہویا جو میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا ساتھ چاہے کہ زنا ایک قصاص عمل ہے جس کا بدلہ ادا ہو کر ہی رہتا ہے ہمیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہماری کوتائی کا بدلہ ہماری اولاد چکائے جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی گھر کی عورتیں پاک دامن بن کر اسے چاہیں تو وہ غیر محرم عورتوں سے دور رہے اور ان کی طرف نگاہ تک نہ کرے اور جو عورتیں چاہتی ہیں کہ ان کے خوان کسی دوسری عورت کی طرف نہ دیکھیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ کسی غیر محرم کی طرف نہ دیکھیں لہذا ہمیں دل و جان سے سچی توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے اگے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان بوری چیزوں سے اور بوری عادتوں سے بچائے اور تاکہ ہماری اولاد کو ہماری لیے ذریعہ بنائے آمین موسیقی